السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو لوگ ڈاؤن کے وجہ سے لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے چند مسائل آپ کے سامنے اس سلسلے میں پیش کیا جائے آج جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک خاص جگہ متعین کریں گے نماز پڑھنے کے لئے یعنی ریگولر اسی جگہ ہم نماز پڑھیں گے کہیں اور نہیں یہ کرنا نمازی کے حق میں سنت ہے بہتر ہے ایسا کریں اس سے نمازی کو بھی فائدہ ہے اور دوسری گھر والوں کو بھی فائدہ ہے نمازی کو فائدہ یہ ہے کہ وہ جب ایک خاص جگہ متعین کرے گا تو گھر والے اس جگہ کوئی سامان نہیں رکھیں گے اس کے سامنے کوئی سامان نہیں رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ نمازی جب بھی نماز پڑھنے لگے گا تو اس کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کئیوں مسلح بھی شاہ لیتے ہیں اور جگہ متعین کر کے نہیں رکھتے ہیں تو کوئی کپڑا یا کوئی اور سامان نظروں کے سامنے آ جاتا ہے جس سے ہمیں ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے اور جو خوشو خوضو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے تو اس سے نمازی کو نقصان ہو رہا ہے خاص جگہ متعین نہ کرنے سے اور گھر والوں کو بھی نقصان اس لیے ہوتا ہے بسا اوقات نمازی کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے جو جس کی سخت ضرورت پڑتی ہیں اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں انتظار کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ چولا جلا ہوا ہے اس میں کھانا کے کوئی چیز رکھا ہوا ہے اس کو لے جانا ہے تو کافی پریشانی کا سامنا بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے تو اسی لیے بہتر اسی میں ہے کہ نمازی ایک خاص جگہ متعین کریں کیونکہ قرآن حدیث میں یہی تعلیم ہے یہی رہنمائی کی گئی ہے حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امرنا بالمساجد ان نصنعہا فی دیارنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محلوں میں گھروں میں نماز کے لئے مسجد بنانے کا حکم دیا کرتے تھے مسلح بنانے کا حکم دیا کرتے تھے کہ ہم خاص جگہ متعین کریں اور اس میں نماز پڑھیں اس بات کا اللہ کے نبی ہمیں حکم دیا کرتے تھے وَنُسْلِحَا سَنَعَتَهَا وَنُطَحِّرَهَا اللہ کے نبی اچھی جگہ کو متعین کرنے کا ہمیں حکم دیتے تھے یعنی جب مسجد بنائے تو اچھی بنائے اچھا جگہ تلاش کریں اس کے لئے اچھی جگہ تلاش کر کے اس میں مسجد بنائے اور ان کو پاک سافر رہنے کی کوشش کریں یہ اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے یہ ابودہود کی روایت ہے حضرت آئیشہ سے بھی اسی معنی میں ایک روایت موجود ہے ابودہود ہی میں اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعہ ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے اعتبان من مالک رضی اللہ عنہ یہ بنو سالم کے قبیلے سے ہی ہیں وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو نماز پڑھائے کرتے تھے مسجد اور ان کے گھر کے بیچ میں ایک نالا ہے برسات کے موسم میں وہ نالا بہتا تھا ان کو نالا پار کر کے مسجد پہنچنا ان کے لئے مشکل ہوتا تھا کیونکہ ان کی آنکھ بھی خراب ہو چکی تھی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آکے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسا ایسا مسئلہ ہے اللہ کے نبی ان کی پوری بات سن کر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کل آ رہے ہیں تو کل جب اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو بھی لے کر حاضر ہوتے ہیں عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پہ اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ آپ کونسی جگہ نماز پڑھنے پسند کرتے ہیں بتلا دیجئے تو اللہ کے نبی کو بتلا دیتے ہیں حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ کہ وہ اشارہ کر دیتے ہیں اللہ کے نبی وہاں نماز پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر اور عطبان بن مالک یہ دونوں اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے نماز پڑھا دیتے ہیں اس کے بعد پھر کافی دیر گھر پہ رہتے ہیں کھانا ہوا کے گھرہ کے بیس سسٹم ہے میں نیچے حدیث کی تفصیل دے دوں گا آپ وہاں پہ دیکھ لینا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص جگہ متعین کریں نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام